اسلام علیکم آج ہم آئے ہیں ڈیسٹک نیلم کے ایک بہت حبصورت چھوٹے سی گاؤں بندی میں جہاں پہ ہم آئے ہوئے ہیں زمان میموریل پبلک سکول میں تو یہاں پہ زمان میموریل پبلک سکول کے بہت بریلینٹ بہت انٹیلیجنٹ سٹوڈنٹس ہیں جو یہاں پہ آکے اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے جو بھی پرفارمنس دکھانا چاہیں تو سب سے پہلے شفاقت رحسانی کو میسٹیجر بلانا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ اپنے حیرات کا اظہار کرنا ہے تو آپ کی بہت پور تعلیوں میں شفاقت رحسانی نحمد و نسلیلہ رسول کریم ہم آباد فاؤز باللہ امنا شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کر رات مجھے دینگی نے کٹا یہ اس کا جنون تھا اور میں نے اس کو خجلی کی اس میں میرا سکون تھا اور جان بوجھ کر بھی میں نے اسے نہیں مارا اور جان بوجھ کر بھی میں نے اسے نہیں مارا کہ اس کی رو میں میرا ہون تھا ماں اس کی پھینگی کا نیر اب بوس کا گنگا تھا اور جسے میں رانی سمجھتا تھا وہ تو رانہ ٹونگا تھا جناب سدر محفل اس عاشقی نے مجھ کو مجرم گنا کے رکھ دیا پولیس کے اتے چڑھا کے رکھ دیا انہوں نے پینٹ میں چھوڑے چوئے اور پھر پینچک بھی کیے بان اور اللہ جناب سدر محفل اس ظلم اور زیادی کے بعد میں نے اس عاشقی پر چھوڑے چکین اور ترجید یہ اکبال کے شہین کو پہلا چکانا کے اوچے پھاڑوں پہ مگر پھر انکار مار بگایا بنار اس کے پتھانوں ہیں جناب سدر محفل جب کامانے لگا میرا نالوج تو داخلہ لیے اس کے انڈری کالج اس معاشرے میں آنے کے بعد مجھ پہ یہ یاموہ کے عورت خان سے تو شکر پان اور مات خان سے تو دمی کا مریض جناب سدر محفل اگر کلاس میں کوئی لڑکا سوال پوچھے تو کچھا اگر لڑکی سوال پوچھے تو اچھا جناب سدر محفل جبکہ یہ کہ ککٹی ہوتی ہے مرد اور اس سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے شکین آئے مور کی چال کو دیکھ لو پھر انکت کان کو دیکھ لو اور شہر کی شان کو دیکھ لو اور پھر یہ بھی شکین آئے کشمیر شفاکت ریسانی جی بے برس آپ نے دیکھا شفاکت ریسانی نے اپنے حیرات کا اظہار کیا اور بہت جاندار انہوں نے اپنے ٹاپک پر ایک سپیچ کی